اسلام علیکم ناظرین کنزا حاشمی کا شمار پاکستان کی بہترین اداکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے اپنی اداکاری کے کریئر کا آغاز 2014 میں 16 سال کی عمر میں کیا بہت جلد شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی ہیں کنزا حاشمی ایک ورسٹائل اداکارہ ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے رول ادا کے اپنی بہترین صلاحیتوں کا لوہا منوایا آئیے آج ہم نظر ڈالتے ہیں ان کے ٹاپ ٹین ڈراماز کی طرف تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ڈراما سیریل اڑان ڈراما سیریل اڑان کنزا کے بہترین ابتدائی ڈراماز میں سے ہے اس ڈرامے میں کنزا حاشمی اور عدیل چوہدری نے اہم کردار ادا کیا کنزا حاشمی نے ملکہ کا کردار ادا کیا جو ایک میڈل کلاس کھرانے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا خواب ہے کہ وہ جلد ہی شہانت زندگی پالے وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی ہے اس ڈرامے میں کنزا کے علاوہ اسامہ خان عزیر اسلم روبینا اشرف زینب قیوم اور عدیل چوہدری شامل ہیں اس کو تحریر جہنزیب کمر نے کیا ہے اس کے ہدایت کا شکیل خان ہے ڈراما سیریل سیرت سیرت جو ٹی وی پر نشر ہوا ڈرامے کی کہانی ہینا ہوا نفیس نے تحریر کی جبکہ ڈائریکٹر سلیم کانچی تھے اس ڈرامے میں ماریا کا کردار کنزا ہاشمی کا بہترین کردار تھا ماریا جس کا باپ مسلمان اور ماں عیسائی ہوتی ماں کے عیسائی ہونے کی وجہ سے ماریا کو اپنے رشتداروں کی جانب سے تنقیدی نظروں کا سامنا رہا اس سیریل میں کنزا ہاشمی کے ساتھ حمزہ فردوس علی انساری سکینہ خان سیمی پاشن ادھکاری کی سیرت ایک عیسائی لڑکی ہے اور اس کو ایک مسلمان لڑکے سے اچانک پیار ہو جاتا ہے پر شادی کے پہلے دن وہ قتل ہو جاتا ہے اس کو پھر سٹرگل کر کے کزن سے شادی کرنا پڑتی ہے اور جو پہلے ہی وہ کسی اور کو چاہتا تھا تو ایسے میں زندگی مشکل ہو جائے گی ڈراما سیریل عشق تماشا اب ہم بات کرتے ہیں کنزہ حاشمی کے ایک رومانٹک ڈراما عشق تماشا کی جو ہم نیٹورک سے نشر کیا گیا تھا دو ہزار پیس میں عشق تماشا میں کنزہ حاشمی نے رشنہ کی صورت میں نیگٹیو رول ادا کیا رشنہ ایک مادیت پسند لڑکی ہے اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بہترین سمجھتی ہے اس کی یتیم کزن اس کے گھر میں رہتی ہے جو رشنہ کے مقابلے میں ایک سلچی ہوئی اور فرما بردار لڑکی ہے دانش نواز کی ہدایتکاری میں بننے والے اس ڈرامے میں جنید خان ایمن خان کنزہ حاشمی اور فیضان راجہ نے اہم قیدار ادا کیا اس ڈرامے میں بہترین نیگٹیو رول ادا کرنے پر کنزہ حاشمی کو ہم ایوارڈز کی جانب سے ایوارڈ بھی دیا گیا ڈراما سیریل رانی نوک رانی کنزہ حاشمی کا ایک اہم ڈراما رانی نوک رانی ہے جس نے کنزہ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس ڈرامے کی کہانی زندگی کے دو متزاد رویوں کی ناختم ہونے والی کہانی ہے ایک وہ طبقہ جہاں آسائشے ہی آسائشے ہیں جو شافیہ کا طبقہ کہلاتا ہے دوسرا وہ طبقہ جہاں بنیادی ضروریات پورا کہنا ہی مشکل ہے ایسے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو طبقاتی فرق سے بالاتر ہو کر سوچتے ہیں یہ سٹوری ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو دوسروں سے ہمدردی محسوس کرتے ہیں اس ڈراما کی تحریر محمد آصف کی ہے جبکہ ہدایتکاری سید فیصل بخاری نے کی کاسٹ میں فردوش جمال لیلہ واسدی اسماعباس عمرانہ شرف پروین اکبر اور آمینہ ملک مختار احمد اور ریمن خان شامل ہیں ڈراما سیریل دل 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 دراما سیریل مومنہ دریت کی پروڈکشن ہے یہ سوشل ڈراما ہے اس ڈرامے میں کنزہ ہاشمی بطور سانیا نمودار ہوئیں بنیادی طور پر اس ڈرامے کی کہانی غیر قانونی کام اور حرس و لالت جیسے اہم موضوع کے گرد گھنگتی ہے یہ دو بھائیوں کی زندگی پر مبنی کہانی ہے جن میں سے ایک بھائی غیر قانونی طور پر پیسے کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے جہاں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ڈرامے کی سٹوری کیسر حیات نے تحریر کی ڈرامے کی اداکاروں میں زاہید احمد منی بٹ امینہ رانہ خان اور کنزہ ہاشمی شامل ہیں ڈراما سیریل محلت محلت جیو ٹی وی سے نشر ہونے والا سوپر ہٹ فیملی ڈراما ہے یہ رومانٹک اور انٹرٹینمنٹ ڈراما ہے جس میں کنزہ ہاشمی نے ماہم کا رول پلے کیا جو ایک نہائیت مغرور لڑکی ہے کنزہ ہاشمی نے نہائیت شاندار طریقے سے نیگٹیو رول پلے کیا اور بہترین اداکاری کو بنوایا اس ڈرامے میں کنزہ ہاشمی نے سمی خان کے ساتھ کام کیا آن سکرین کنزہ ہاشمی اور سمی خان کو ایک ساتھ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا محلہ ڈرامے کی سمیرہ فضل نے تحریر کی اور ہدایتکاری کے فرائض سائمہ وسیم نے ادا کیے کنزہ اس ڈرامے میں ایک ویلن بنی تھی جو اپنی ہی بہن کی دشمن بن جاتی ہے ڈراما سیریل تو میرا چنون جیو انٹرٹینمنٹ سے نشر ہونے والا یہ ڈراما حیات اور تیمور کی کہانی ہے حیات جو ایم بی اے کر رہی ہے اور اپنے کلاس فیلو سالار کو پسند کرتی ہے دوسری طرف اس کا قزن تیمور اسے جنون کی حد تک چاہتا ہے اس کا جنون اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ حیات کی شادی کی رات اس پر حملہ کرتا ہے یہ دراما محبت اور معافی کے موضوع پر مبنی ہے کنزہ ہاشمی کے اس ڈرامے میں حیات کا کردار نبھایا اس اس ڈرامے کی سٹوری شبنم ثانی نے تحریر کی ہدایت کاری ارفان گھانچی نے کی تو میرا جنون ڈراما کی ادھا کروے کنزہ ہاشمی کے علاوہ نور حسن رزوی سنہ فقر اور اسد صدی کی شامل ہیں ہم ٹی وی سے نشر ہونے والا دراما 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 آلیا جو ایک مشہ کی والدین کی فرما بردار بیٹی ہے دوار شب میں کئے کہانیاں ایک ساتھ چلی کنزہ ہاشمی کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں ناشین شاہ سارا خان شہروز سبزواری بشران ساری اور اسما آباز نے مرکزی کردار ادا کیا جویا اپنے کزین کو پسند کرتی ہے لیکن اس کے اپنے ہی گھر والے اس کی محبت کے خلاف ہوتے ہیں جویا کی بڑی بہن فساد کی جڑ ہوتی ہے اور وہ اپنی ہی بہن کی شادی ایک بڑھے شخص سے محض پیسوں کے لئے کرنا چاہتی ہے دراما سیریل تیرہ یہاں کوئی نہیں ادھاکارہ کنزا ہاشمی کا خوبصورت ڈراما تیرہ یہاں کوئی نہیں جسے لوگوں نے بہت پسند کیا اس ڈرامے کے ڈائریکٹر حسیب علی ہیں اور پروڈیوز کرنے والی مومنہ دورید ہیں اس ڈرامے کی کہانی بیوہ عورت اور اس کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے جو موشہ کی ستم ضریفی کا شکار ہیں کیونکہ جب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہوتی ہے تو اس کے لئے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے ہر آنکھ اسے شک کی نگہہ سے دیکھتی ہے اس ڈرامے میں کنزا ہاشمی نے سویرہ ندیم کی بیٹی کا کردار ادا کیا جو اپنی آنکھوں میں بہت سے سپنے لے کر بڑی ہوتی ہے دیگر کاسٹ میں فرحان علی آغا نومان سعید اور ادنان شاہ ٹیبو ممتاز اختر دوگر اداکار شامل ہیں سب سے پہلے ڈراماز میں سے ہے اس ڈراما سیرل میں آپ کنزا ہاشمی کا کردار دیکھ پائیں گے کہانی دو سہیلیوں پر مبنی ہے جس میں گلزار زادہ اور معصوم جبکہ گل انتہائی چالاک اور مطلب پرست دکھائی گئی اس سیریل میں کنزا ہاشمی نے گلزار کا کردار بہت خوبصورت اسی ادا کیا ڈرامی کی کہانی حسن عمر نے لکھی اس کی ہدایت کاری کے فرائد ساکب خان نے دیئے ڈرامی کے دیگر کرداروں میں سبور علی عمر شہزاد مریم مرز اور پھر دوست جمال شامل تھیں تو ویورز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فیڈبیک دینا ہر کس مطبول گا اور ہماری ویڈیو